نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا کوئی رشدار عزیز اس کا فوت ہو جاتا ہے کوئی والدین میں سے ہو کوئی بہن بھائی میں سے ہو بیٹا بیٹی ہو کوئی بھی عزیز رشدار اس کا فوت ہو جائے تو اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ اس کی خواب کے اندر مجھے زیارت ہو جائے اور میں اس کا حال جان لوں کہ وہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر دوستو میں جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ خواب کے اندر اپنے گئے ہوئے بڑے یا چھوٹے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو خواب میں دیکھنا ان کا حال جاننا تو میرے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر وہ تمنا وہ خواہش آپ کی انشاءاللہ پوری ہوگی کس طرح ہوگی ایک وظیفہ ہے حضرت حسن بصر رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا وہ انشاءاللہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا تو میرے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سے ہماری وزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو لے کریں وہ سب سے پہلے آپ کو میسے تو میرے دوستو ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو میرے دوستو ان وظیفوں سے پہلے کچھ وزارشات ہیں علماء اکرام جو فرماتے ہیں کہ ایسے جو وزیفے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے یعنی قبر کا عذاب جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس دنیا سے جانا جو پیچھے والے جو رہنے والے ہیں ان سے حالات کو پوشیدہ جو اللہ نے رکھا ہے تو ان کو پوشیدہ رہنا چاہیے ہمیں ان حالات کو معلومات کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ہاں اگر اللہ خود ظاہر کسی پر کر دے کسی کی اچھی حالت کسی کے بوری حالت تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر اللہ ظاہر نہ کرے تو پھر ہمیں بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن میرے دوستو میں پھر بھی آج یہ عمل بہت سے لوگوں کے سوال پوچھنے پر آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جب دنیا سے چلے جائے تو ہم ان کی حالت کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں تو اس لئے آج آپ کو حسن بصری رحمت اللہ کا بتا ہے اور عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ آگے عرض کرتے ہیں کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے میں ہی تمنا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب کے اندر دیکھوں تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فوراں ایک عمل بتا دیا ان کو حضرت فرمانے لگے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چار رکعت نماز نفل پڑھو تم چار نفل تم نے پڑھنے ہیں اور نفلوں کے اندر پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت کے اندر تم نے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد الحاق متعاصر اس صورت کو پڑھنا ہے پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی تیسری میں بھی چوتھی میں بھی چاروں رکعتوں کے اندر سورہ الحاق متعاصر پڑھنا ہے پھر سلام پھیرنے کے بعد یعنی کہ جب آپ سونے کے لئے بستر پر لیٹو تو پھر دروش شریف کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھتے پڑھتے آپ سو جاؤں تو اس عورت نے ایسا ہی عمل کیا تو اسی رات اس کی بیٹی اس کو خواب کے اندر ملتی ہے تو اس نے اس اپنی بیٹی کو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے تار کول کا لباس اس کے اوپر ہے اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پاؤں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں تو میرے دوستو جب اس نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی اور صبح ہونے پر وہ فوراں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کی ساری صورتحال بتائی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس حالت کے اندر دیکھا ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں بڑے پریشان ہوئے تو حضرت فرمانہ لگے آپ اپنی بیٹی کی طرف سے کچھ صدقہ کر دیں ہو سکتے اللہ پاک اس عذاب سے اس کو بچا لیں تو میرے دوستو اگلے ہی دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا خواب کے اندر وہ ایک جنت کا باغ دیکھتے ہیں اس باغ کے اندر بہت اونچا ایک تخت لگا ہے اور اس تخت کے اوپر بہت خوبصورت حسین و جمیل ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتی ہے کہ اے حسن کیا آپ نے مجھے پہچانا تو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کل آپ کے پاس آئی تھی آپ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا تھا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی تیری ماں نے تو تیرے بارے میں کچھ اور ہی آلات بتائے تھے یعنی تو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے تارکول کا لباس ہے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں پاؤں آگ کی زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں تو لیکن اب تو میں تجھے بڑی اچھی آلت کے اندر دیکھ رہا ہوں تو جنت پر ہے تخت پر بیٹھی ہے اور سرکوں پر نور کا ایک تاج بھی پہنا ہوا ہے تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ حسن جیسا میری ماں نے آپ کو بتایا تھا کل تک ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ تھا بلکہ میں اکیلی نہیں ستر ہزار لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا تھے جس عذاب کے اندر میں مبتلا تھی تو پھر ایک سلحہ میں سے یعنی ایک نیک آدمی اللہ کا ولی آدمی کا ہمارے قبرستان میں سے گزر ہوا اور اس نے ایک دروشری پڑھ کر ہم سب قبرستان والوں کو ہدیہ کر دیا تو اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوا دروشری کہ اللہ پاک نے اس دروشری کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دی تو میرے دوستو یہ ایک عمل ہے اپنے دنیا سے گئے ہو لوگوں کو خواب میں دیکھنے کا لیکن ان چیزوں کو اگر نہ دیکھا جائے تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو اگر خدا نہ خواستہ اپنے کسی عزیز کو ہم کسی اچھی حالت میں نہ دیکھیں تو پھر کتنا صدمہ ہوگا کتنا دکھ ہوگا اس لیے عرمائی کلام فرماتے ہیں ہم پھر کر تو کچھ بھی نہیں سکتے ویسے ہمیں چاہیے مسد کا خیرات ان کے لئے کرتے رہے عمال کا حدیعہ ان کے لئے بھیجتے رہے اس لیے میرے دوستو جس میں ہمیں بڑے احتیاط کرنے کو کہیں تو اس میں احتیاط کرنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی تو غزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل نوچلکیشن پر ضرور کلک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرحمت